بریل بیوں نے اس وقت تک کی مزہ انجائے کیا ہے جب تک اشرف علی رسول اللہ ان کو بتا تھا اور دیوبندیوں کی ٹانگ کھینچتے تھے جب چشتی رسول اللہ نکلے نا تو اب ان کا اشرف علی رسول اللہ کا مزہ بھی خراب ہوگی انہیں ڈر لگا رہا تھا کہ ہم نے کہیں ان کی غلطی بتا ہی تو وہ ساڑھا گٹ دے حالانکہ ہونا چاہیے تھا دونوں سے دسبردار ہوتے ہیں اور پبلک ہو رہی ہیں اہل حدیث کو بھی یہ غم تھا کہ بخاری مسلم سے ہم رفل ادین کی حدیثیں دکھاتے ہیں اور یہ سنتے ہی نہیں ہیں دوسری طرف بریل بی دوبندی کہتے ہیں یہ اہل سنت کی مین کتابیں ہیں قرآن کے پاس سب سے افضل ہیں تو یہ کیوں نہیں مان دے ان پر تعلقے نہیں کیوں نہیں مان دے جس رہاں آپ بھی نہیں مان رہے اب وہی حدیثیں جب ہم کہتے ہیں بخاری میں مسلم میں حدیث ہے امبار کو اے باغی جماعت قتل کرے گی امبار انہیں اللہ اور جنت حدیث کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی اب وہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ حدیث یہ بیان کرنی ضروری رہ گئی ہے تو وہ حنفی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ملک حنفیوں کا تھا حنفی صوفیاء کے زیر اثر یہاں پہ زیادہ اسلام خیلا جتنے بڑے بڑے سلاتین یہاں پر آئے وہ سارے حنفی تھے اب آ کے اپنا لچھ تال رہے ہیں آپ رفل ادین والا جاؤ دوسرے ملکیں جا کے رفل ادین کرو یا کرنا ہے خود کرو سانو دعوت نہ دیو ادھر آپ کیوں لوگوں کو اس عزمائش میں ڈال دیں تو وہاں یہ کیا کہتے ہیں نہیں بھی جو دین اسمانوں سے نازل ہوئے وہ ہم نے منوان اسی طریقے سے بچانا ہے تو اگر آپ اس اصول پر قائم ہے تو یہ اصول پھر باقی معمولات کیلئے بھی رکھیں تو ہر ایک کی دم پہ جب پاؤں پڑتا ہے یا تھوڑا ہلکا لفظ استعمال کر لیں اس کے مفادات پہ جب ذر پڑتی ہے اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا قرآن و عدیس کا ماندے والا ہے دیکھیں کس طریقے سے اہل عدیس علماء اور ان کی کٹر جو فالورز ہیں زیادہ تر تو حق بات قبول کر رہے ہیں جو کٹر ہیں ان کا ایٹیچوڈ ہمارے سٹوڈنٹس کے ساتھ وہی ہے جو بریلویو کا ان کے ساتھ تو ہماری اس دعوت حقی برکت سے اہل عدیس کا جو صدیوں سے ایک ان ریزارڈ کوسچن تھا کہ یار یہ قرآن دی اس کو کیوں نہیں مانتے سامنے دیکھ کے بھی نہیں مانتے کم اس کم یہ مرنے سے پہلے ان کا یہ سوال جو ہے نا یہ ایڈریس ہو انہوں پتہ لگ گیا یہ مسئلہ کیسے کیونکہ اب وہ خود بھی وہی پہ کھڑے وہ ہماری ویڈیو ریکارڈ ہوئی نا ربیل اول کے عبار اس میں میں نے ایک لیم کیا کہ بارن ربیل اول یوم وفات نہیں ہے بخاری مسلم سے ثابت کیا اور اس کے بعد پورے کلنڈر بھی میں نے بنائے تو وہ ایک بھائی جو کہ وہ سعودیہ میں لال رمال والوں کے درس کے ایڈمن اور مینجر ہوتے تھے وہاں اور یہ میں بات کر رہا ہوں دوزار بارہ کی آٹھ سے نو سال انہوں نے جب ویڈیو دیکھی اور جا کے انہوں نے لال رمال والی سرکار سے ڈسکس کی کہ یہ حضرت یہ کیا آپ لوگ تو کہتے تھے یہ حضور بارن ربیل اول کو فوت ہوئے اس لیے ملاد نہیں بنانا چاہیے ملاد والا ماملہ ایک الگ سے چیز ہے اس جھوٹ کے طریقے سے تو آپ ان پر ڈریس نہ کریں تو یہ تو دیکھیں علی بہی نے تو واضح ثابت کیا ہے کہ بہاری مسلم میں مجود ہے نبیل اسلام نے آخری جو حج کیا ہے وہ جمعہ کے دن تھا نو زلہجہ دس حجری اور بہاری مسلم میں یہ ہے کہ سموار کے دن آفوت ہوئے گیارہ حجری تو زلہجہ اس کے بعد محرم اور سفر تین مہینے آتے ہیں تینوں تیس کے رکھ لیں تینوں انتیس کے رکھ لیں دو انتیس ایک تیس دو تیس ایک انتیس کوئی بھی کمبینیشن بنائے ہیں چار کمبینیشن بنتے ہیں ویسے تو چار نہیں بنتے کیونکہ تین تیس کے تو ہوتی نہیں تو سموار کے دن بار ربیل اول کی ڈیٹ آتی نہیں اگر آپ گھرنا شروع کریں نو زلہجہ کو جمعہ دس اولیجہ کو ہفتہ اس طرح کرتے کرتے ربیل اول تک پہنچیں آپ جواب سن کے حرار ہوں گے وہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے کوئی اٹھائیس کا مہینہ بھی ہوا ہو کہ ان جی ہے کہ ساڑھیاں بھی بغیر رفعہ دین علیہ دیسان ہے ایسن ہو سکتا ہے ماں بہاری ماں مسلم نے چھوڑ دی ہو وہ یہ اٹی چور تو اس سے ہی بات پتا چلا کہ یہ ایک کیفیت ہے حق سے اناد کرنا یہ ایک کیفیت ہے یہ بریلوی دوبندی اے لدیس شیعہ کسی پہ بھی کسی وقت تاریہ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جو ایکٹنگ ہوتی ہے وہ بھی ساروں کی ایک جیسی ہو اے اے جی دیسان ہے بیان کرنا ضروری نہیں اور قرآن کوئی آیت نہیں ہے تو ادھر اے لدیس کو غصہ آتا تھا وہ جی عقیدے کی بات تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی ہم مار انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلائے گا وہ جماعت دوزت کی طرح بلائے گی جنت اور دوزت سے بڑا ہے اور عقیدہ کونتا رہ جاتا ہے اور آپ تو ہمیں خود بتاتے تھے جی مولا علی فرمایا کرتے تھے مزائل صحابہ آمام نمبل کی کتاب میں اور غیبی خبر ظاہرہ حضور کے بتانے پر یہ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ کہ میری وجہ سے دو فرقے گھمرا ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے محبت والے تو آپ رافضی کہتے ہیں جب ہم ناسبیوں کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور پھر یہ دشمنی اس لیبل پہ چلی جاتی ہے کہ انسان ساری عہدیں بھلانگ جاتا ہے وہ جو سورہ النساء میں آیا نا کہ یہودی اس قدر دشمنی میں آگے چلے گئے کہ وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں سے تو یہ بوت پرست مشرق زیادہ ہدایت میں ہے استغفاللہ یعنی مسلمان کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہودی جو ہے وہ بوت پرست سے زیادہ بتر ہے مسلمان کہتا ہے نہیں کہہ نہیں سکتا سورة المائدہ میں آئے کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لئے حلال کر دی گئی ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا یہود و نصارہ اگرچہ وہ مشرق بھی تھے تب بھی اللہ نے انہیں اسمانی مذہب کے فالور ہونے کی وجہ سے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ چونکہ چلو اسمانی دین کو مانتے ہیں ٹیمپرڈ بوم میں اسی ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے اگر یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے تو بنیلیوی دیوبندی ایلید شیعہ کی بھی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے تو گے گزرے نہیں کہتا ہے نہیں وہ زبیہ حلال ہے کے نہیں حالہ حضرت تو کہتے ہیں کوئی نہیں حلال اکام شریعت میں جو ان کے فتموں کی کتاب ہے ان سے جب پوچھا گیا زبیہ کے بارے میں کہ وہابی اور بریکٹ کھول کے ان نے خود بتایا دیوبندی اور اہلِ حدیث پھر ساتھ انہوں نے برکت کے لیے ساتھ لکھ دیا قادیانی انورٹڈ کامر اور رافضی یہ سب کے سب ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو زبیہ مردار ہی رہے گا اور یہ سب مرتد ہیں یہ بھی لکھا ہے ساتھ یعنی واجب القطر ہاں یہودوں نصارہ کا زبیہ حلال ہے یہ بات میں سے ٹھیک لئے گئے آخری لیکن اس ارزل یہ نکالا کہ ان کے نزدیک اہلِ حدیث دوبندی شیعہ یہ بطر ہے یہودوں نصارہ سے اور قادیانی وکافروں کے ساتھ بھی ذکر کر دیا ہوتا تو آپ دیکھ لیں ان کے ٹولنس کا لیول یہ اب یہ باتیں اگر میں نہ کروں تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی تو یہ میں بتا رہوں کہ یہودیوں نے بھی یہ کہا کہ یہ مشرقین تو زیادہ ہدایت پہ ہیں علاقہ یہودیوں میں نہیں پتا تھا کہ سترہ مہینے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے رخ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہمارے نبی کے نام مبارک سے بھی زیادہ قرآن میں آیا ہے اتنا احترام ہے اس کے باوجود کہہ دیا کہ جو مشرقین ہیں وہ زیادہ ہدایت پہ ہیں مسلمانوں کی لئے مسلمانوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مشرقین یہودیوں سے زیادہ ہدایت تو یہ کیا تھا اندر کا بخص حسد کینہ اور یہی ہو رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ پہ بھی اہلِ حدیث کال تک جن بریلمیوں کو دیوبندیوں کو مشرق کہتے تھے اب ان کے علماء کی ویڈیوز ہمارے خلاف شیئر کروارے ہوتے ہیں اور ان کو ہارپن آرہے ہوتے ہیں وہ اپنی میت کے اوپر آپ آپ کے نزدیک تو میت کے اوپر بھوڑ ڈالنا بھی منہ ہے یہ اپنی میت کے اوپر آپ بھوڑ ڈال رہے ہوتے ہیں جب آپ یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ وہی عقیدے رکھتے ہیں جن کی وجہ سے آپ ان کو مشرق سمجھتے تھے تو بھرل اس سے یہ ہوئے ہے مجھے اس سے کوئی نقصان کوئی دکھ نہیں ہوتا کشی ہوتی ہے یار یہ عرکتیں نہ کریں تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤ کہ یہ فرقے کتنی بڑی لانت ہے میرے آج کوئی چیز ہوگی تو آپ کو بتاؤں گا تو یہ علماء کی حرکات و سکنات یہ جب سامنے آتی ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھ لو ان کے نزدیک قرآن و سنت حجد نہیں ہے بلکہ اپنا فرقے کو بچانا حجد ہے یہ ساری چیزیں ہمیں فائدہ بچانا وہ دشمنی پہ اترا تو جب وہ انہوں نے ان کو کہا کہ مہینہ اٹھائیس کا بھی ہو سکتا ہے تو وہ میرے بتاتے ہیں خود بھی شرمندہ ہو رہے تھے کہ یار یہ دیکھو یہ علماء کے جواب ذرا آپ سنیں میں نے کہا جی آپ نے لال رمال والے کو نا میری طرف سے کہنا ہے کہ اب پتہ چلا کہ دیوبندی بریل بھی اپنے بزرگوں کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں آپ سے ایک مسئلہ نہیں چھوڑنے ہو رہا کیونکہ آپ کے کسی بابے نے لکھ دیا کہ باروں بی لفل اور بریل بھی دیوبندی اپنے سیکنڈوں ہزارے ہزاروں بابے کیسے چھوڑ دیں بابے سب کو پیارے ہوتے ہیں ساروں کو اپنے بابے پیارے ہیں تو ہمارا کام ہے لوگوں کو سارے بابے مار کے علمی طور پر اور جس کو اللہ نے ہمارا بزرگ گنایا نا جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اکثر کہتا ہوں وہ قرآن میں آیا نا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے حضور کے بارے میں کافر کہتے تھے اس نے اتنے خداوں کا ایک خدا کر دیا ہمارے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسا مبلغ ہے اس نے اتنے بابوں کو ختم کر کے ایک ہی حضور کے ساتھ لوگوں کو لگا دیا جی اس لیے کہ کلمہ میں ان کا نام آگیا پہلے کلمہ بدلو بدلے ہیں ویسے اس لیے رسول اللہ اس لیے رسول اللہ پھر انہوں نے اچھا ہو سکتا ہے اس لیے بدلاؤ انہوں کہ بابا بنانا ہے